بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم it's me خوشناز from PMS نوشیرہ کمپس it's my second lecture regarding your SVT for class 8 and subject is Urdu before starting our lecture kindly subscribe our channel بچوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اور اب آپ کو دوبارہ بتاؤں گی کہ آپ کے اس SVT کے marks ہیں جو کہ آپ کے شامل ہوں گے آپ کے میٹم ایگزیمیں تو برائے میربانی اپنے کام کو بھرپور توجہ اور لگن کے ساتھ کریں تاکہ آپ کے نمبر کٹنے کی گنجائش باقی نہ رہے اچھا میں نے پہلا آپ کو سوال کروایا تھا وہ آپ کی ایک درخواست تھی جو کہ آپ نے اپنی پرنسپل کے نام لکھنی تھی اسی طرح اب یہ دوسری ہی درخواست ہے اور میں نے لکھنے کا طریقہ کا خاص طور پر ان بچوں کے لیے یہ شامل کر رہی ہوں کہ جو نئے اس اسکول میں آیا جو نیو ایڈمیشن ہے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم کام کیسے تحریر کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے یہ کام اپنا جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کوپیز میں اٹیم کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ جیسے دن لکھا ہے میں نے آپ لوگ بھی اسی طرح جو جس دن آپ کام کرو گے اس دن کو یہاں پر منشن کرو گے ٹھیک ہے وہ دن وہ تاریخ اور وہ چھوٹیوں کا کام یعنی ایس وی ڈی آپ نے یہاں پر لکھ گیا ہے ایس وی ڈی کو اردو میں چھوٹیوں کا کام کے تھے تو میں نے یہ وہ لکھا ہے سوال نمبر دو منشن کریں گے مارکر کے ساتھ انڈرلائن کیا ہوئے اسے پینسل سے پھر آپ نے سوال لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جواب کی ہیٹنگ دینی ہے اور اس کو انڈرلائن کرنا ہے پیٹرن آپ کے سامنے ہے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جب آپ لکھو گے تو آپ اس میں ون فنگر ڈسٹرنس دو گے اور آپ جب یہاں پر رکھتے ہیں سی تو یہ ایک انگلی کا فرق ہے ایک انگلی کا فرق دے کر آپ نے لکھا بخدمت جناب پرنسپ ہیلتھ آفیسر صاحب کنٹومین بورڈ نوشیرہ جناب کی نیچے جناب آیا ہے اور پھر میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا اور اب دوبارہ بتا رہی ہوں کہ بخدمت کی نیچے ہی سے آپ نے اپنا پیرگراف شروع کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ اپنی مارجن لائن دیکھیں تو یہ ون فنگر ڈسٹرنس کے ساتھ میں نے مارجن لائن آپ لوگوں کے لئے ڈرا کی بھی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں اچھا آپ کا یہ سارا اسی طرح سے ہے جب ہم لوگ بیچ کا حصہ لکھنے والے ہوتے ہیں وائز گرلز تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ون فنگر ڈسٹرنس دیتے ہیں اگر میں نے لکھنا ہوتا تو میں ایسے لکھتی کہ بڑے عدب سے گزارش ہے کہ میں نوشہرہ کی رہائشی ہوں اور ہمارے علاقے میں ایک طرف تو صفائی کا نظام جو ہے وہ ناکس ہے جس کی وجہ سے آئے دن کیج اور حیزہ کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں یا پھیلی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لوگ بہت سے ان کا شکار ہوتے جاتے ہیں بعض اوقات کسی جانور یا کیڑے کے کارٹنے جیسے واقعات بھی جو ہیں وہ پیش آ چکے ہیں مگر جنابے والا ہمارے علاقے میں تو کوئی شفا خانہ نہیں ہے شفا خانہ ڈسپنسری کو کہتے ہیں اس لیے عوام کو ہسپتال تک وہنچرے میں جو ہے دکت ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی رستے میں کسی کیوڑے کے کارٹنے کی وجہ سے یا کسی جو ایسے واقعات ہوتے ہیں ان میں کسی نہ کسی کی فودگی بھی ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ہمارے علاقے میں شفا خانہ کھولیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی یہ میں نے اپنے ورڈز میں آپ کو بتایا ہے اور یہ اسی لیے بتایا ہے کہ آپ اس طرح ہی کے ورڈ اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بے شک جو میں نے بولا ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں آپ اپنے پاس اپنی نیٹ کوپیز میں پروپر ورڈنگ کے ساتھ پروپر اچھے خوبصورت الفاظ کو استعمال کرتے ہیں ان کو لکھنے آخر میں آپ دو گھو گئے شکریہ کے ساتھ یہاں پہ میں نے لکھا ہے آپ لوگوں کے لئے یہ نام لکھیں آپ نے یہ لفظ نہیں لکھنے بلکہ یہاں پر اپنا نام لکھنے اس کے بعد آپ نے فنش لائن لگانی ہے اگلے ریکچر کے لئے انتظار کرتے رہیں امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اسی طرح فی امان اللہ